ایک نعمت جوانی کی نعمت ہے اور یہ وہ عظیم نعمت ہے میرا رب جسے عطا کرتا ہے اللہ نے جہاں ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں وہاں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے سرکار دو عالم نور بن جسم شافی روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جوانی کی اندر جو عبادت کی جاتی ہے اس کی فضیلت اللہ کے ہن اتنی زیادہ ہے جس طرح انبیاء کو اپنی امتوں پر برتری حاصل ہوتی ہے وہ فضائل میں وہ دراجات میں وہ ثواب میں ان کے برابر امتوں میں سے کوئی آدمی ساری امت مل کر نہیں ہو سکتی فرمائے اسی طرح جو آدمی جوانی میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اس کی ریاضت کرتا ہے اور اپنی جوانی اللہ کے حکم کے مطابق زارتا ہے اللہ بڑھاپے میں عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں اس کو اسی طرح ترجیح دیتے ہیں اور اس کی وہی فضیلت ہوتی ہے جس طرح کہ انبیاء کو اپنی امتوں پر فضیلت ہے اس طرح جوانی میں عبادت کرنے والے کو اللہ بڑھاپے میں عبادت کرنے والوں کی بڑے اثبت فضیلت اتا کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہماری توجہ اس طرف دلا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کو کی جانے والی عبادت شام کی عبادت پر فوکیت رکھتی ہے یعنی صبح سے مراد جو اب عبادت جوانی میں کی جاتی ہے جب جسم طاقت ہوتی ہے اور نفض برائی کی طرف انسان کو مائل کر رہا ہوتا ہے اس وقت جو آدمی اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی اکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے اس کا درجہ دوسرے کی بنسبت جو کہ آخری عمر میں جا کر اللہ کے سامنے سر بسجد ہوتا ہے اور اپنی جوانی نافرمانی میں گزار دیتا ہے اس کی بنسبت جوانی میں عبادت کرنے والے کو میرا اللہ بہتر درجہ عطا فرماتے ہیں اور آخری حدیث پاک حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ فرماتا ہے ہر یہ حدیث قدسی ہے فرمایا اللہ کہتے ہیں میری تقدیر پر راضی ہونے والا میرے لکھے ہوئے پر راضی ہونے والا میرے دیئے ہوئے رزق پر کنات کرنے والا اور اپنی جوانی میرے عقامات کے مطابق گزارنے والا بندہ وہ نوجوان ایسا ہے کہ اسے میرے بعض فرشتوں کی ماند ہوتا ہے فرشتوں کے عامال کی طرح اللہ اس کے عامال اتنا درجہ اس کو عطا کر دیتے ہیں تو یہ جوانی وہ انمول توفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا جب ہم اس کو اللہ رب العزت کے حقامات کے مطابق گزارتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے اتنی عالی انام ملتا ہے